انیتی سے کمائیا ہوا دھن انیائے سے کمائیا ہوا دھن جیسے آج کل دیکھتے ہیں چناؤ سے پہلے مکھیا جی کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور چناؤ جیتتے ہی چار گاڑی بیدھائک جی کے پاس چناؤ سے پہلے پھٹا ہی جیپ تھی اور چناؤ جیتتے ہی دس گاڑیاں آگئے وہ کہاں سے آیا کبھی آپ نے اس پر ویچار کیا ایسے انیائے انیتی سے جو دھن کمائیا جاتا ہے وہ دھن ٹکنے والا نہیں ہے اور وہی دھن کل جگ بن کر کے آتا ہے جو انیتی سے کمائیا جاتا ہے وہ کہیں بیوچار میں خرچ ہو جاتا ہے کہیں سراب میں خرچ ہو جاتا ہے کہیں جیو کی ہنسا میں خرچ ہو جاتا ہے اور کہیں کسی روپ میں خرچ ہو جائے اور جو نیائے کے ساتھ کمایا جائے اب کچھ لوگ کیول سونا کے ہی چکر ہیں ماتاؤں میں زیادہ یہ گناہ ہے ان کا تین بھر کا تو ہمارا دس بھر کا بڑھنا چاہیے اور جو اس تری سونا کے پرتی جادہ آکر سے تو ہوتی ہے اس کے کھوپڑی پر کلیوں پہلے چڑھ جاتا ہے اور ماتاؤں سوچتی ہیں اس سمیں پیسہ ہو گیا ہے تھوڑا ہار بنوالے جھمکہ بنوالے لاکٹ بنوالے کلیوں ان کی کھوپڑی پر چل جاتا ہے اور جب کھوپڑی پر چڑھ جاتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ اول سونا دکھائی دیتا ہے اور وہاں سونا ایک دن سونا حرام کر دیتے ہیں اس لئے سونا کے چکر میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے نہیں سونا سونا حرام کر دے گا اور جس پریوار میں زیادہ سونا گڑھانے کے چکر میں ماتاؤں پڑھتی ہیں اس پریوار کا بھی بناس ہو جاتا ہے یہ سانسطر کی بات میں کر رہا ہے ایک ایک بات ہے جیون درسن ہے عورت کہنے ہی نہیں کسی کو پیسہ مت نہ لاؤ لاؤ میں دس بھر کا ہار پہنوں گی میں چالیس بھر کا پہنوں بھی پہنوں کبھی بھی ایسا بھول کر نہیں کرنا چاہیے موسیقی